رویس صاحب بھی ایک وسیع المطالعہ آدمی تھے بہت اچھا لکھتے تھے اپنی بات بہت سلیکے سے کہتے تھے بہت مہنتی آدمی تھے یہ ساری خوبیوں ان میں موجود تھیں اور اس پہلو سے یعنی مجھے کبھی مجھے ان سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے میں نے ان کی تحریریں بھی سبھی پڑھی ہیں اور ان سے باتیں بھی سنی ہیں ان کو بعض اوقات تقریر کرتے بھی دیکھا ہے تو میرے نزدیک وہ ایک مخلص آدمی اپنی جگہ اخلاص کے ساتھ ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کے وہ سوالات ہیں جو سوالات جدید طبقے کے تھے اس کے ذہن کے سوالات تھے اس کے بعد اب اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے جس میدان میں خود بات کرنے کا فیصلہ کی ہے ایک تو یہ نا کہ آپ سائل کی جگہ پر کھڑے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی نہ سمجھ میں آنے کے یہ وجوہ ہے اور آپ علماء کو مخاطب کر کے وہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے اگر آگے بڑے ہیں اور آپ اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا ہوں میں نے یہ بات کی ہے تو اس میں آپ کیا راستہ اختیار کریں گے اس کے لیے کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اس دنیا میں آنے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے اگر وہ تیاریاں کسی درجے میں بھی خام ہوں گی تو نتائج کیا نکلیں گے یہ پھر بڑے نازک موضوعات جو پیش آ جاتے ہیں تو اس میں اگر میں گفتو کروں تو یہ تو گھنٹوں کا موضوع ہے اصولی بات میں آپ سے اب یہ ارز کرتا ہوں کہ اختلافات کس نوعیت کی ہو سکتے ہیں اختلافات کی ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جزوی طور پر آپ کو کسی تحقیق پر اتمنان نہیں ہوتا مثلا امام ابو حنیفہ کی بہت سی عراس امام شافعی اختلاف کرتے ہیں یہ جزوی اختلافات ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں حرام حلال کے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے نہیں ہوتے ابھی یہ دیکھئے نا ہم ایک مجلس میں کل ہی بات کر رہے تھے کہ زبیعہ کے معاملے میں مطروق تصمیعہ یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا کیا اس کو کھا سکتے ہیں تو امام شافعی اس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں جس کو بہت سے دوسرے اہل علم جمہور فقہ اور خود میں بھی حرام کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے یہ جزوی اختلافات ہیں یعنی کسی آیت کی تعبیر میں اختلاف ہو رہا ہے کسی روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے ان کی نویت یہ ہوتا ہے ایک صورت یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کام کی پدا کی تو اختلاف کی نویت اصولی اپروچ کی ہو گئی اس کی مثال بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو علماء اصول اختلافات بیان کرتے ہیں ان میں پھر میں یہ ارز کروں گا کہ مثلا امام شافعی یا ہناف کے اصولوں سے جو ان کا اختلاف ہے یا بعد کے علماء اصول نے جس طرح کی توفیق پیدا کرنے ہی کوشش کی ہے یا مثلا نماء ابن حضم جس طریقے سے اس میں اپروچ کا مسئلہ ہوتا ہے اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس چیز یا جس علم میں کام کرنا ہے اس میں جو ماخذ ہیں سورسز ہیں ان کو آپ کس زاویے سے دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے ان کو کیا پلیسمنٹ کریں گے کس چیز کو کہاں رکھیں گے یہ ساری بحثیں ہیں نا آپ اگر امام شافعی یا رسالہ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دو تین بڑے مسئلے ہیں جو بالکل اصولی اپروچ کے ہیں ان پر وہ دلائل پہ دلائل دیے چلے جا رہے ہیں اور پھر ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں ان مناظروں کو خود کلم بند کرتے ہیں وہ آپ کو ان کی بہت سی دوسری تصنیفات میں بھی مل جائیں گے یہ اصولی اپروچ کا ماملہ ہوتا ہے ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جس علم کی طرف آپ جا رہے ہیں اس علم میں آپ نے کوئی ایسا زاویہ اپنا لیا ہے جو اپنی بنیاد ہی میں بالکل عجیب و غریب ہو گیا ہے یعنی یہ ماملہ بھی ہوتا ہے اس کو آپ ایسے دیکھیں ہمارے آپ کو یاد ہوگا ہے تو یہ لطیفے کی بات ایک صاحب میں دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ پانی سے گاڑی چلا کے لکھا دیں اب ظاہر ہے کہ سائنس بہت سے کام کرتی رہتی سائنسی علوم میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں تو پانی سے گاڑی چلا دیں گے ہمارا میڈیا متوجہ ہو گیا ہمارے لوگوں نے ان کے انٹریو کرنے شروع کر دیئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو بڑے سائنسدان تھے ان کا ردعمل کیا تھا یعنی وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ سائنس جس علم کا نام ہے اس علم میں جن اصولوں کی بنیاد پر اپروچ کیا جاتا ہے کسی مسئلے کو یہ چیزیں نہیں پائی جاتی یہ اس سے نواقف ہے یعنی یہ نہیں جانتا اس بات کو تو ہمارے ہاں کے جو علوم فنون ہیں ان میں کم و بیش ذہی حیثیت زبان کو حاصل ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سائنس میں مادہ فطرت اس کی حقیقت کو ایک بنیاد مان کر آپ کام کر سکتے ہیں یعنی اگر کسی سائنس دان کو باور کرا دیا جائے کہ یہ مادہ یہ اس کے قوانین یہ جو تم لیبارٹی میں تجربے کر رہے ہو یہ سب خواب ہیں ہمارے ہاں ایسے نکتہ آئے نظر فلسفے میں رہے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو اگر کسی کو یہ بات کہہ دیں فرض کر لیجئے کسی سائنٹسٹ کو تو بنیاد ختم ہو گئی نا اس کی اس میں تو اسی طرح سے جس طرح یہاں فطرت فطرت پر ایمان فطرت کے حقائق پر ایمان مادے کو ایک حقیقی چیز سمجھ کر آپ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طریقے سے دینی علوم میں بنیادی حسیت زبان کی ہے کیونکہ میرے پاس اب اللہ کی بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تروجو کروں تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں موجود ہوں تو تب بھی مجھے آپ سے جو بات سننی ہے وہ زبانی سے مجھ تک پہنچے گی ابلاک کا ذریعہ یہی ہے یعنی یہاں لیبارٹری کے تجربات تو زیرے بیس نہیں آئیں گے نا یہاں زبان ہے جس کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچایا گیا ہے تو زبان اپنی ذات میں گویا وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہی اپروچ شروع ہوگی پھر واضح کر دوں یعنی زبان کو سامنے رکھ کر اپروچ شروع ہوگی یہ ایک زبان کو سامنے رکھ کر اصولی طریقہ کیا اختیار کریں گے یہ اگلا دوسرا مرحلہ اصولی طریقے کے بعد جزوی معاملات پر اس کا اطلاق کیسے کریں گے تیسرا مرحلہ تو میں نے ارز کیا کہ اختلافات تنبیان کرتے رہتے ہیں بہت سے اہل علم کے ساتھ اس سے پہلے بھی بعض شخصیات کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو میں نے ان کے محاسن کی تعریف کرتے ہوئے ان سے اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے تو میں ان کے بھی اخلاص کی تعریف کرتا ہوں بہت اچھا لکھنے والے تھے اپنی بات قائدے سے کہتے تھے اور ان کی تحریریں بڑی موثر بھی ہو جاتی تھیں بہت مہنتی تھے بہت انہوں نے تصنیف و تعلیف کا ایک زخیرہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے درس بھی دیئے پڑھایا بھی تقریریں بھی کییں یہ سب کام کی ہیں ایک زمانہ ان سے متاثر بھی رہا ہے اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے فکر سے متاثر ہوں گے ایک ذہین آدمی ہے اپنی بات مقدمات قائم کر کے کہتے ہیں جدید چیزوں سے بھی بڑی حد تک واقف ہیں اگرچہ اس واقفیت کی نوعیت اس طرح کی فنی نہیں ہے لیکن بہرحال واقف ہیں تو جب آدمی ان کی چیزیں پڑھتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں خیر سامنے آتا ہے ایک ذہین آدمی اپیشیٹ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف کی نوعیت کیا یعنی ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے سکولر بہت بڑے کسی باہر فن سے بھی آپ جزب میں اختلاف کرتے ہیں ابھی میں نے آپ کو حرام حلال کے دائرے میں امام شافعی سے اختلاف کی مثال دی اس سے آگے بڑی ہے اس سے آگے بڑے اصول میں اختلاف کرتے ہیں یعنی اپروچ کیسے کرنی ہے وہ سائنس میں بھی مختلف مدارس فکر میں اصول یا اپروچ کا فرق ہوتا ہے یہ وہ فرق ہے کہ جو آپ کو بہت بڑے بڑے جلیل قدر اہل علم میں لگتا ہے ایک آخری چیز جسی طرف میں نے ارز کیا کہ جو بیسک سٹرکچر ہے بنیادی مواد ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے تو پرویس صاحب سے ہمارے اختلاف کی بنیاد یہ ہے یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی جزوی نہیں ہے ہو زکتا ہے کہ وہ آدمی جزوی نوعیت کی مثالیں دے جزوی اختلافات کی میں نے ابھی آپ کو مثال پیش کی ہے کہ عبام شافعی ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہے کھانے بھی نہیں کی چیز ہے یعنی روز ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جمہور فقہ اور میں اس کو حرام کہہ رہا ہوں تو ہے نا ایک بڑا اختلاف اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں اصولی اختلافات اسی طریقے سے ابھی پچھلے دنوں میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ میرے عزیز دوست محرانہ مارخان ناصر صاحب نے قرآن و سنت کے باہمی تعلق پر پوری مسلمان امت کے علم میں اصولی اپروچز کیا رہی ہیں اس پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے تو اس سے اندادہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا اپروچز ہیں چنانچہ جس وقت آپ آمدی کی علیہ حکام پڑھتے ہیں یا آپ ابن حضم کی علیہ حکام پڑھتے ہیں یا آپ بزدوی کی اصول کو دیکھتے ہیں یا آپ امام شافعی کی چیزیں دیکھتے ہیں یا غزالی کی مستصفہ دیکھتے ہیں تو یہ اصولی اپروچ کے فرق ہے یہ بھی علم کی دنیا میں مانے جاتے ہیں یہ دنیا کے ہر علم و فن میں موجود رہتے ہیں زبان عربی زبان بیسک معاد یعنی اس کو ایسے دیکھیں آپ کہ جیسے ایک آدمی یہ کہے کہ یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے یہ مادی دنیا یہ مادی دنیا ہے ہی نہیں مثال کے طور پر تو یہاں آپ جس چیز سے بات کی پدا ہونی ہے اسی میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو پرویش صاحب کو بھی دین پر کام کرنا تھا تو اس میں پہلا مرحلہ یہی درپیش تھا نا کہ عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کو وہ کہاں سے دیکھتے ہیں مثلا میں جب اختلاف کر رہا ہوں تو امام شافعی عربی زبان کو کہاں سے دیکھتے ہیں امام حنیفہ کہاں سے دیکھتے ہیں شاعتبی کہاں سے دیکھتے ہیں زمکشری اور پھرا کہاں سے دیکھتے ہیں میں کہاں سے دیکھتا ہوں امام فرائی کہاں سے دیکھتے ہیں ایک ہی جگہ سے دیکھتے ہیں پرویز صاحب اس جگہ سے نہیں دیکھتے ہیں اور جب نہیں دیکھتے تو بس وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی میں نے مثال دیا آپ کو کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں پانی سے گاڑی چلاتا ہوں تو سائنس کا رد عمل کیا ہوگا تو ہمارا رد عمل ان کے معاملے میں یہ ہے بہت عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ مالانا امینہ سے نشلائی جو میرے جلیر القدر استاد ہیں انہوں نے تفسرہ کیا ہے کہ جس عربی زبان کو سامنے رکھ کر یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے وہ دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے یہ ایک جملہ بہت کافی ہے بیان کرنے کے لیے لیکن اس سب کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنے بڑے اختلاف کہ علی الرغم ہمیں ان کے استراب ان کے کام کو عزتی کی جگہ پر رکھنا چاہیے اور شائستگی کے ساتھ اپنا یہ اختلاف واضح کرنا چاہیے یہ ہے بہت بنیادی نویت کا بنیادی بلکہ یعنی بنیادی بھی شاید چھوٹا لفظ ہے تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی جزوی معاملے میں ان کا اپروش یہ ہے میرا اپروش یہ ہے اصول کا فرق یہ ہے اس لیے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بس سوائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور کیا چیز ہے فراہی نکتہ نظر میں اختلاف یہاں سے نہیں شروع ہوتا وہ ایک اور جگہ کا اختلاف ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصولی اپروش کا اختلاف ہے جس کا میں نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا یہ تو دنیا ہی اور ہے یعنی اگر آپ مثال کے طور پر انگریزی زبانی نہیں بنا دیں گے تو اب کیا کیا جائے گا یعنی شیکسپیئر کو کیسے دیکھنا ہے یہ تو بات کا مرحلہ ہے تو اتنے بڑے معاملے کا یہ اختلاف ہے جو ہمارے حرون کے درمیان موجود ہے اس وقت ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بات کرنا شاید موضوع نہ ہو اگر کوئی اور سوالات ہوں گے تو دیکھ لیں بہت شکریہ اگر آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا اور جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے یقین ان کے پرویس صاحب کی مختلف تعبیرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کو زیرے بحث بھی لائیں گے اور آپ کی تفصیل بھی چھپ چکی ہے کہ لوگ اس میں خود تقابلی مطالعے سے پڑھ سکتے ہیں ایک آخری سوال چند منٹ باقی ہے میں اسی پہلو سے پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ اس طرح بات یہ جو ذہنی کشمکش ہے ایک خاص پس منظر میں ایک خاص اہد میں فطری طور پر لوگوں کے اندر اٹھی اور بڑے ہی اپقری اور نابغہ لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا اقبال کا آپ نے ذکر کیا سوال میں آپ سے ہے کہ جب یہ پرویس صاحب جیسے لوگ اس طرح کا اظہار کرتے تھے اور غلط اپروچ بھی انہوں نے مثلا ایک پیش کر دیا اپروچ سے بڑھ کے کہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہی پلڑ گیا تو ان کا جو جواب دیا اس سوسائیٹی میں اس اہد میں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی طرف سے تو فتوے کی زبان ہے تفسیق ہے تنقیص ہے عیوب بتانا ہے اور بتانا ہے یہ منکر ہے فلانہ ہے انڈیسکرٹ کرنے کا مولانا سید ابولالہ صاحب مودودی اس اہد کے ایک بڑا نام ہے ہم دیکھنے سنت کی آئینی حیثیت لکھی باقی چیزیں پرویس صاحب کی جو اختلافات تھے ان کو جواب کو بھی پھر جدید پڑے لکھے تبکہ ہی نے ٹکل کی ہمارے علماء کی کوئی چیز آپ کو اس زمین میں سامنے نظر آتی ہے یعنی ظاہر ہے کہ اس درجے میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا سکتی ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ علماء یہی سے اپروچ کریں گے کہ یہ تو سب کی رائے کے خلاف ہے یہ تو ساری عمت یہی بات بیان کرتی رہی ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں ان کے ذہنی استراب کا پس منظر کیا ہے یعنی کیا آپ یہ رائے دے کے ان کو مطمن کر لیں گے آپ کو بتانا پڑے گا انہیں کہ آپ جو بات اللہ کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں اس بات میں ان کو پرابلم پیش آ گیا ہے تو کہاں سے اپروچ کیا جائے تو علماء تو ہمیشہ ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں لیکن جو جدید طبقے کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہوئے جن میں ایک بڑی مثال یا ایک بڑا نام مولانا سید ورورہ صاحب مدودی کا ہے یا اس سے پہلے مولانا بلکلام آزاد کا ہے تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس معاملے میں صحیح طریقہ اختیار کیا یعنی اس کا جواب دیا اگرچہ سنت کی آئینی حیثیت کے سارے مباعث میں میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ مسئلہ حدیث کا نہیں ہے مسئلہ سنت کی آئینی حیثیت کا نہیں ہے مسئلہ عربی زبان کا یعنی اگر آپ نے انگریزی زبان ہی نئی بنا لی ہے تو اب شیخ سپیر کو سمجھنے میں کیا گفتو کی جائے آپ سے یہی بتانا پڑے گا سب سے پہلے کہ یہ جو زبان ہے میں نے پھر عرض کروں گا کہ جو آپ کو میں نے مولانا مینہ اصلاحی کا جملہ سنایا ہے وہی اصل میں پوری بات کا خلاصہ ہے کہ آپ نے عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے یعنی یا وہ عربی ہوگی جو اس وقت عرب بولتے ہیں بیٹھ کے ایجاد کر لیں تو اب میرے اور آپ کے درمیان غالب کو سمجھنے میں یا اقبال کو سمجھنے میں گفتو کیسے ہو یہ ہے وہ بڑا مسئلہ جو پیش آ گیا اور اس کے باوجود میں اس کو کسی تنس تاریز کا حدف نہیں بناوں گا یعنی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو اسی سلیکے کے ساتھ واضح کرنا چاہیے میں نے اسی لیے بات ختم کر دی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کسی موقع پر میں اس کی وضاحت کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جو ان کے ساتھ اور ہمارے درمیان پیش آیا ہے آخری ایک مختصر دبصر آپ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم تفصیل سے جو فنی موضوعات ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے ہمارے علماء کی طرف سے سوال اکثر سامنے آتا ہے کہ آپ کی فکر یا مکتب فرائی سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد وہی ہے جو ایک زمانے میں پرویس صاحب سے متاثر تھے تو یہ دو ٹرانزیشن ہے پرویس صاحب کے متاثرین کی اس مکتب فکر کی طرف اس کی کیا وجہ ہے مختصر اگر آپ بتا سکیں مجھے تو کبھی زندگی میں آج تک فرصت ہی نہیں ملی ہے کہ میں اپنے متاثرین کے سروے کروں میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے دین سمجھنا ہے مجھے سمجھانا ہے بیان کر دینا ہے یعنی میرا معاملہ بھی اگر آپ پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہے میرے اپنے اس طرح بات ہیں میرے اپنے سوالات ہیں میرے اپنے عدمی اتمنان کے مواقع ہیں اور ان کو میں جب زیر بحث لاتا ہوں تو گویا سب سے پہلے خود بات سمجھتا ہوں اس کے بعد میں بیان کر دیتا ہوں میرا اصل میں ذینی سانچہ ایسا ہے نہیں کہ اس میں میں اپنے متاثرین کون ہو رہے ہیں کون نہیں ہو رہے کہاں ہو رہے ہیں ان کے کون سے گروہ ہیں ان کی کیا نویت ہے میں ساری امت سے محبت کرتا ہوں اور سب کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ وہ صحیح بات کو سنجیدگی سے سنے سمجھے ابھی بھی میں نے یہی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخصیت جس سے میں اتنا بنیادی اختلاف رکھتا ہوں اس کے بارے میں بھی کوئی استخفاف کوئی استحضاء یہ میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ ایک پڑے لکھے آدمی ہے اچھا لکھنے والے آدمی ہیں ان سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں اس لیے سنجیدہ علمی طریقے سے ان کی غلطی واضح کی جائے گی میں علماء سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ایسی ادنا مناسبتیں تلاش کرنے کی بجائے بات کو پہلے اس کی گہرائی میں